شرفِ قبولیت نصیب فرمائے میرے محترم دوستو ویسے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر عربہ بلکہ کھربہ احسانات فرمائے اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی صرف اللہ کے احسانات کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے احسانات اور انعامات کو ہم شمار میں نہیں لاسکتے اللہ نے جتنے احسانات ہم سب کے اوپر فرمائے ہیں تمام کے تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا انعام اللہ نے جو ہم پہ فرمایا وہ خود اپنے کلام پاک میں اللہ نے ذکر کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سب سے بڑا احسان اس قینات پہ یہ ہے کہ میں نے آمنہ کے لال اپنے حبیب محمد عربی کو نبی پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا آقا علیہ السلام کی ذاتِ ببرکات اللہ رب العزت کا اس قینات پہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہے ہر نعمت کے اتنے فیدے ہیں کہ ہم ایک نعمت کے فیدوں کو شمار نہیں کر سکتے سمجھانے کے لیے صرف ارض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں نعمت تو صرف ایک آنکھ دی ہے اور اس ایک آنکھ سے ہم نے اللہ کے کتنے انعامات کو پایا کتنی نعمتوں کو پایا کتنے فیدے ہم نے صرف ایک آنکھ سے حاصل کیے ساری زندگی ہم اللہ کی اس ایک نعمت کے فوائد کو شمار کرنا چاہئے تو شمار نہیں کر سکتے جب ہم اپنے وجود میں جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں جب اس ایک نعمت کے ہم فیدے شمار نہیں کر سکتے تو جس نعمت کو اللہ نے سب سے بڑا احسان کہا اللہ نے سب سے بڑا انعام کہا اس آمینہ کے لال کے وجود پاک سے اس قینات کو کتنے فیدے ہوئے انسانیت تھک سکتی ہے لیکن حضور پاک کی ذات مبارک کے فیدے قینات شمار نہیں کر سکتی آقا علیہ السلام کی ذات و برکات سے اس امت اور اس قینات کو جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور سب سے بنیادی فیدہ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ ہم سارے عبد تو تھے لیکن ہمارے پاس عبدیت نہیں تھی اگر عبد کو عبدیت ملی ہے تو وجود محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہے اور اس عنوان کو میں نے چند دن پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا میں آکا رہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات سے جو دوسرا فیدہ اس امت اور اس قینات کو حاصل ہوا میں اختصار کے ساتھ اس فیدے کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات ببرکات سے اس امت کو دوسرا سب سے بڑا اور بنیادی فیدہ کیا ملا میرے محترم دوستو سب سے پہلے تو ذاتِ رسالت کا فیدہ عبدیت ہے عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبد تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا معبود کون ہے ہم عبد تو تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ عبد کے عبدیت ہونے کے تقاضے کیا ہیں نماز عبدیت ہے روزہ عبدیت ہے زکاة عبدیت ہے حج عبدیت ہے قربانی عبدیت ہے رکو عبدیت ہے سجدہ عبدیت ہے اللہ کے راستے میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا یہ عبدیت ہے اپنی جان کو مٹھی میں لے کر کفار کے مقابلے میں جہادوں کی تال کے لیے نکلنا یہ عبدیت ہے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک ساری کی ساری زندگی میں جو جینے کے اصول طور طریقے زوابت جو آمینہ کے لال میں بتائے ہیں یہ ساری کی ساری عبدیت میں شامل ہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہمیں ملی ہیں تو وجود محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہیں اس امت کو آقا علیہ السلام کی ذاتِ ببرکات سے جو دوسرا فیدہ حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ کہنات میں اور آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے رشتے تو پائے جاتے تھے لیکن رشتوں کی پہچان رشتوں کی اوقات اور رشتوں کی اہمیت نہیں تھی حضور کے آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ کون سے رشتہ کتنا مقدس ہے یا کس رشتے کا کیا مقام ہے باپ پہلے بھی ہوتا تھا بیٹے پہلے بھی ہوتے تھے بیویاں پہلے بھی ہوتی تھی بیٹی پہلے بھی ہوتی تھی ساس اور سسر پہلے بھی ہوتے تھے دماد پہلے بھی ہوتے تھے بہن اور بھائی پہلے بھی ہوتے تھے لیکن ابے کا مقام کیا امہ کا مقام کیا اولاد کے حقوق کیا بہن کی عزت کیا حقوق کیا اور اپنے ہمسائے کی حقوق کیا ساس و سسر کی حقوق کیا دماد کی حقوق کیا بڑے بھائی کے کیا حقوق ہیں چھوٹے کے کیا حقوق ہیں یہ سارے کے سارے جو رشتوں کی جان اور پہچان اور جو رشتوں کا تقدس عدب اور احترام آج اس امت میں پایا جاتا ہے یہ رشتوں کی اگر پہچان اور تقدس اور عدب اور احترام اور اہمیت جو ہمیں ملی ہے یہ ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہے آقری صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا اور آقری صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ناعت میں آ کر ان رشتوں کو مقدس کیسے بنایا یاد رکھیے گا باپ پہلے بھی تھا ماں پہلے بھی تھی لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے یہ سمجھا ہو کہ جنت کا دروازہ باپ ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ماں کے قدموں کے تنے جنت ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ باپ کی دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے اور یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ماں کی دعا کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ باپ میرے سر پہ ایک سائبان اور چھت کی طرح ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ ماں میرے لیے یہ چلتی ہوئے فرش اور زمین کی طرح ہے سر پہ چھت نہ ہو تو ہر قسم کی گرد و گبار انسان کی وجود پہ آتی ہے اگر پاؤں کے نیچے زمین نہ ہو تو انسان کو چلنے کا دھانگ سنگ اور دور طریقہ نہیں آتا تھا باپ تھا لیکن باپ کی حقوق اور باپ کا عدب نہیں تھا امہ تھی لیکن امہ کے حقوق اور عداب کا پتہ نہیں تھا آمنہ کے لال آئے حضور کی ذات پاک سے ہمیں دوسرا فیضہ یہ ہوا کہ باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بچھا دیا باپ کو یہ عدب اور ماں کو یہ عصت اور احترام ملی ہے تو وجود محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہے برن آقا کی آمد سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آقا کہنے لگا آقا آپ میرے والد بزرگوار کو نہیں سمجھاتے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے آقا میں صبح و شام کماتا ہوں سارا دن مزدوری کرتا ہوں جب میں شام کو گھر لڑتا ہوں تو میرا باپ مجھے کہتا ہے جلدی کر مجھے پیسے دیں آقا وہ مجھ سے پیسے مانتا ہے آقا وہ مجھ سے خرچہ مانتا ہے میرے باپ کو سمجھائیے میں جوان ہو چکا ہوں میری بیوی میرے بچے میرے بیٹے میرے اخراجات میرے والد کو تو سمجھائیے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ اس کے والد کو بلا کر لو اس کے والد کو بلایا گیا جب وہ راستے میں آ رہا تھا اس والد نے اس صحابی سے پوچھا کہ یار مجھے میرے آقا نے کیوں یاد کیا اس نے کہا اور تو کوئی پتہ نہیں تیرے بیٹے نے آقا علیہ السلام کے سامنے تیری شکیت لگائی ہے اس لیے حدیث میں روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی وہی پہ بیٹھ گیا بڑا صحابی اور اس نے کچھ جملے کہے پھر وہ اٹھا اب وہ روتا بھی جارہا تھا اور کچھ کہتا بھی جارہا تھا جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضور نے بڑی عجیب بات فرمائی آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی میں تیرا فیصلہ تو بعد میں کروں گا اور تو اس سے ساری بات تو بعد میں پوچھوں گا لیکن بابا جی پہلے وہ بات بتاؤ جو آپ آتے ہوئے راستے میں اپنی زبان سے کہتے آ رہے تھے آقا آپ نے تو نہیں سنا میں نے تو میں نے تو بالکل ایسا ایسا اپنی زبان سے وہ جملے کہے آقا آپ کو کیسے پتا چلا وہ ایک پنجابی کے شہر نے کہا تھا علم خدا نے اینہ دیتا اکلا وجنا آوے اکل خدا نے اینہ دیتی علمہ وجنا آوے اللہ نے آمنہ کے لال کو وہ فہم اور فراسک وہ شعور عطا کیا تھا جو کنات کے کسی علم میں نہیں آسکتا اور اللہ نے آمنہ کے لال کو وہ علم عطا کیا تھا جو کنات کے کسی اکل میں نہیں آسکتا اس لیے کہا تھا علم خدا نے اینہ دیتا اکلا وجنا آوے اکل خدا نے اینہ دیتی علمہ وجنا آوے یہ آمنہ کے لال کی خصوصیت تھی آقا نے فرمایا تو راستے میں کیا کہتا رہا تھا کہنے لگا کالی کملی والے آقا یہ چھوٹا سطح جب اس کی ماں کا انتقال ہوا میرے آقا میں نے اس کو ماں بن کے پالا میں نے اس کو باپ بن کے پالا جب یہ پڑا ہوا میں نے اس کے لیے مکان بڑھوایا پھر آقا میں نے اس کی شادی کے انتظام کیا میری طرف دیکھئے گا روایات میں آتے اس نے یہ اپنے کنتوں کے کمیس کے دونوں کی نارے پکڑے پڑ پکڑ کے کہنے لگا آقا اگر میں ابھی آپ کے سامنے اپنی کمر سے کمیس اٹھاؤنا تو جو مزدوری میں صبح سے شام کیا کرتا تھا اس کے نشان اس وقت بھی میری کمر پہ موجود ہے آقا میں نے اس کی شادی کی پھر اس کی اولاد ہوئی اس سے زیادہ میں اس کی اولاد کو اٹھاتا تھا اس سے زیادہ میں نے اس کی اولاد سے بحقوت کی آقا آج میری سیاہی سفیدی میں بدل گئی آج میرے گھتنوں کی طاقت ختم ہو گئی آج مجھ میں کمانے کی سکت اور کمانے کی قوت اور طاقت نہ رہی لیکن میں گھر میں ہوتا ہوں مہمان آجاتا ہے فقیر آجاتا ہے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا میں شام کوئی سے پیسے اس لیے مانگتا ہوں کہ بیٹا مجھے پیسے دے چاہے تو اگر گھر میں نہ ہو مہمان آئے میں کھانا کھلا ہوں کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے میں صدقر خیرات ادا کرتا رہا جب یہ جملے ساری کے بعد کے سردار امام الابیہ نے اس بزرگ صحابی سے سنے روایات بیاتر آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو کی برساتی حضور نے سارا جملہ سن کر اس جوان صحابی کو جس نے اپنے والد کی شکیت لگائی تھی سامنے کھڑا کھا کے جو حضور نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے الفاظ یہ تھے آقا نے فرمایا میرے صحابی اگر محمدی عدالت سے اپنے اور باپ کے متعلق فیصلہ کرانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کا فیصلہ یہ ہے انتا و مالو کا لی ابھی کا جب تک تو زندہ ہے اور تیرا باپ زندہ ہے تری چاند کا مالک بھی تیرا والد ہے اور تیرے مال کا مالک بھی تیرا والد ہے اگر والد کو یہ حقوق یہ عدب یہ احترام اور یہ ملکیہ اور یہ عصہ پر آبرو ملی ہے تو یہ بھی قینات کے سردار محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہو دی ماں کا آکر اسلام کے آنے سے پہلے کیا مقام تھا کیا اس وقت ماں بچے نہیں جنتی تھیں کیا اس وقت بچے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے دودھ ماں کا بیا جنا ماں انہیں تھا امہ امہ بھی کہتے تھے لیکن امہ کے قدموں کے نیچے چندت نہیں تھی سوچئے گا اگر میرا شگرد اچھا نہ ہو میری اولاد اچھی نہ ہو اور میری معاشرے میں عزت نہ ہو پھر تو میں ماں کو یاد کروں گا لیکن میرے نبی ہے جن کو اللہ نے بھی لیا ساری کے ناسے آلہ دی بیٹے آلہ دیئے بیٹیا آلہ دی چانی سار آلہ دیئے تابدار آلہ دیئے یہ نبی بن کر پیغمبر بن کے رسول بن کے میرے آقا گئے واپس سفر سے آ رہے تھے اچانک سفر کا رکھ بڑا اور صحابہ سے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو صحابہ کا کافلہ پیچھے پیچھے آقا میرے آگے آگے ایک قبر پہ جا کے روکے حضور بیٹھے اور جا کر قبر کو یوں گود میں لیا جیسے ہم گاؤں پکیے کو اپنی گود میں لیتے آقا رونے لگے اتنا رہے ہچکی بندی صحابہ بھی رو رہے کسی کی جنت نہیں ہے آقا علیہ السلام کو روکے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا فرمایا ابوبکر تو مصطفیٰ سے اوج یہ پتھلوں کو پکڑ کے روتے کیوں ہیں آقا سے اوجیے اتنا پریشان کیوں ہے اور اس قبر میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہی ہے آقا علیہ السلام کو صدیق نے جا کر کندے پہ ہاتھ رکھا آقا اٹھے ہچکی بندی ہوئی صدیق نے پوچھ دیا آقا ان پتھلوں کے نیچے کیا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر تمہیں نہیں پتا ان پتھلوں کے نیچے محمد کی ماں آرام کر رہی ہے یہ میری ماں کی قبر ہے اور اور یہ کس عمر میں پچاس سال کے بعد سات سال کی عمر میں یا آٹھ سال کی عمر میں یا چھے سال کی عمر میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوا بیویاں بھی عالی ہو شگیت بھی عالی ہو ساری کے ناتی مانی ہو تب بھی میرا کانی کملی والا آقا اگر امہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر رو رہی ہے حضور نے فرمایا کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتا اور میں فرض نماز شروع کر کے کہتا اللہ اکبر پھر میں قرات شروع کرتا الحمدللہ رب العالمین حدیث کے الفاظیں آقا فرماتے جب میں الحمد پڑھ رہا ہوتا ساتھ والے کمرے سے میری ماں مجھے آباز دیکھے کہتی یا محمد یا محمد آقا روئے اور رو کر جملہ کہا کہنات کے لوگوں اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں ساتھ والے کمرے سے مجھ محمد کو آباز دیتی رب تابع کی قسم میں محمد نماز توڑ دیتا اور کہتا لبائی کا یا اللہ امہ جان نماز بعد میں پڑھو گا پہلے آپ بتائیے آپ کا کیا حکم ہے امہ کو یہ مقام ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذات پا کے صدقے نصیب ہوا ہے یہ رشتوں کی پہچان یہ حضور میں دی ہے بیوی کا رشتہ کی طرح مقدس ہے بیوی کے حقوق کیا ہے شاہر کے حقوق کیا ہے کہ آج ہماری مستورات کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کے شاہر کو مجازی خدا بنایا کہ ہمارے مرد جانتے ہیں کہ اس بیوی اور شاہر کے رشتے کو اللہ کے نبی نے کتنا مقدس بنایا میرے دوستوں کوئی رشتہ باپ کا بیٹے کا بہن کا بھائی کا کوئی رشتہ جنت میں نہیں بنا دنیا میں بنائی سارے رشتوں میں میاں اور بیوی کا رشتہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جس کو اللہ نے جنت میں پیدا فرمایا شاہر مسکر انتا مزوج کل جنہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اللہ نے اس رشتے کو جنت میں پیدا فرمایا اور ایک جملہ اور دل پہ لکھنی جئے گا کوئی رشتہ کلمے کی بڑیات پہ نہیں بنا کوئی رشتہ مذہب کی بڑیات پہ نہیں بنا اگر بیٹا مسلمان نوز بللہ باپ کافر ہے وہ جاہے ساری زندگی کہتا ہے میرا باپ باپ نہیں باپ نہیں باپ نہیں لیکن وہ رہے گا باپ باپ مسلمانے بیٹا نوز بللہ کافر ہے تو باپ چاہے کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں میرا نہیں میرا نہیں رہے گا بیٹا بہن مسلمان نہیں رہے گی بہن بھائی مسلمان نہیں رہے گا بھائی کوئی رشتہ کلمے کی بڑیات پہ نہیں بنا کوئی رشتہ مذہب کی بڑیات پہ نہیں بنا کوئی رشتہ اسلام اللہ اور اللہ کے رسول کی نام اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ساتھ کی بڑھیات پہ نہیں بنا اس قینات میں میاں اور بیوی کا رشتہ یہ وہ مقدس رشتہ ہے جو اسلام کلم ایمان اللہ اور محمد عربی کی ذات کے نام پہ بنا اگر شہور مسلمانیں بیوی نعوذ بللہ کافر ہوگی سب سے پہلے نکاح ٹوٹے گا شہور نعوذ بللہ کافر ہوگیا سب سے پہلے نکاح ٹوٹے گا میاں اور بیوی کا رشتہ سب سے مقدس رشتہ ہے اور اللہ کے رسول نے اس کو مقام کیا تھا دو حدیثیں مجھ سے سنیے گا یہ زیادہ توجہ سے آکانی سے رشتے کو مقدس کتنا پہلے یہ رشتہ کیا تھا بیویاں پہلے بھی تھی حضور کی آنے سے پہلے بھی تو شادی ہوتی تھی لیکن ایام مقصوصہ میں ان بیویوں کو کمروں میں بند کر کے باہر پانے لگا دیے جاتے تھے کہ یہ حرام ہے ان کے ہاتھ سے پانی نہیں پینا ان کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا اٹھائیے سیرت کی کتابیں اور اٹھائیے وہ کتابیں جن کتابوں میں حضور کے آنے سے پہلے کے حالات ہیں اپنی بیویوں کو شیشے کی دکانوں میں ننگا کھڑا کر کے ان کی شدوں کے فہدے کیے جاتے تھے عورت کو یہ جو عزت والا لباس ملا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب بھوا ہے اور آقا نے بیوی کو مقام کہہ دیا ہم اس سے دو حدیثیں سوچوں سے سمات کی دیئے گا آقا کی پہلی بیوی ہے نام سیدہ ختیجہ تلقبراہ ہے آقا کی ساری اولاد کی والدہ ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی سارے حضرت ابراہیم جو حضور کے بیتے ان کے باقی ساری اولاد ختیجہ تلقبراہ کے مطن سے پیدا ہوئی ایک حدیث سننا بڑی عجیب ہے حضرت ختیجہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا نا حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور بلا کے کہا فاطمہ جی اممہ اپنے ابو سے جا کر کہو کہ میں ختیجہ کا آخری وقت ہے کہ میں ختیجہ کا آخری وقت ہے اپنے ابو سے جا کر کہو میرے مرنے کے بعد ختیجہ کو کفن کے لیے اپنے سر کا امامہ دو گئے میں آپ کے سر کے امامہ کے کفن کے ساتھ کبر میں جانا چاہتی ہوں اور اگلا جملہ بھی سنیے گا کیوں کفن مانگا وہ ان کے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہا اس لیے کہ میں ختیجہ تلقبراہ کو کبر کے چھٹکوں کا خوف ہے ختیجہ کو حضرت ختیجہ کے لیے مجھے کبر کے چھٹکوں کا خوف ہے اپنے ابو سے کہو مجھے اپنے سر کا امامہ دو گئے کفن کے لیے جو جواب آمنہ کے لال نے دیا اس کو سنیے گا اور سمجھیے گا آمنہ کے لال کے وجود پاک سے اس امت کے رشتوں کو تقتیس کیا ملا آقا نے فاطمہ اس کو سر پہ ہاتھ رکے کہا بیٹی فاطمہ اپنی امہ کو جا کے کہے کہ حضور فرماتے ہیں ختیجہ تو میں محمد سے میرے سر کا امامہ مانگتی ہے اگر تو میں محمد سے میرے جسم پاک کے چمڑی بھی مانگے تو میں محمد تجھے چمڑی دینے کے لیے تیار ہوں یہ کیا بتایا آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگلہ جملہ بھی سنیے گا سیدہ فاطمہ نے کہا آقا آبا جان اممہ نے اس لیے مانگا اممہ کہہ رہی ہے مجھے کبر کے چھٹکوں کا خوف ہے آقا نے فرمایا میں اپنی بیوی ختیجہ کی کبر میں خود سونگا اٹھائیے سیرت کی کتابیں حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا غسن کفن دیا گیا جنازے کا حکم ابھی ناظر نہیں ہوا تھا جب دفن کے لیے ہوئے جب کبر تیاری آقا تشریف لائے ختیجہ تلک کبرا کی کبر میں سو گئے پھر آقا اٹھے اور فرمایا میری ختیجہ کو میرے حوالے کرو پھر ختیجہ کو لیا پھر آقا نے کبر میں سلایا پھر آقا تبارہ کبر میں سوئے اٹھے کبر کو بند کیا باہر آقا نکلے دو چملے رشاد فرمائے پہلا چملہ یہ رشاد فرمایا کہ کبر کبر کے چھٹکوں نے ختیجہ تلک کبرا کو محفوظ کر دیا ختیجہ تلک کبرا کی کبر میں چھٹکے نہیں ہوگے دوسرا چملہ کہا میں محمد اپنی بیوی کی کبر میں سویا ہوں باہر نکلا ہوں میرے صحابہ سن لینا اللہ نے میری بیوی ختیجہ تلک کبرا کو برا کی کبر کو میرے اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا یہ میرے نبی نے کیوں کیا رشتے کا تقطف بتانے کے لیے اور ایک حدیث ہے اس کو کھلے دل سے سننا آقا ایک دفعہ حضرت ایشا کو قریب کیا اور ایشا سے کہن لگے ایشا جی آقا جب سے مجھے جبریل نے یہ بتایا ہے نا کہ جنت میں ایشا تیری بیوی ہوگی جب سے جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جنت میں ایشا تیری بیوی ہوگی جملہ سنیے گا نبی کا جب سے جبریل نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جنت میں ایشا تیری بیوی ہوگی ایشا اس وقت سے میں محمد کو موت سے پیار ہو چکا ہے اس وقت سے میں محمد کو موت سے پیار ہو چکا ہے یہ عدم یہ احترام یہ بیوی کو عصد کی نگاہ سے دیکھنا یہ عدم اور احترام کے رشتوں سے دیکھنا آج یہ بیویوں کو مقام ملا ہے تو محمد مصطفیٰ کی ذاتِ اکدس کے صدقے نصیب ہوا ہے یہ جنت کا رشتہ ہے جنت کا رشتہ ہے اچھا میں اپنی طرف ایک بات ہے استادی بھی تشریف فرمائے ملہ بشکور سے مولا عمد صاحب علماء تشریف فرمائے میرے ذہن میں ایک بات ہے خطیب بندوں جو تہلے وہ پڑھتا کم ہے سوچتا زیادہ ہے میں یہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو مرد کی ساتھ پسلیاں تھیں پھر اللہ نے بائیں سہیڈ کی پسلی سے اللہ نے حضرت امہ ہوا کو پیدا فرمایا تو مرد کی پسلیاں کتنی رہ گئیں چھے اور عورت کی کتنی ہیں ساتھ اب مرد کی پسلیاں چھے ہیں اور عورت کی کتنی ہیں ساتھ لیکن جو میں میں سوچ رہا تھا میرا اللہ تو قادر تھا اللہ چاہتا تو پاؤں کی پنڈلی سے بھی عورت کو پیدا کر سکتا تھا بھی اما ہوا کو پیدا کر سکتا تھا اللہ نے پسلی سے کیوں پیدا کیا پھر بائیں سائیڈ کی پسلی سے کیوں پیدا کیا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو کہ بائیں سائیڈ پہ دل ہوتا ہے اللہ نے حضرت آدم کے دل کی جانب ان کی بیوی کو پیدا کریا نہ پاؤں کی جانب سے نہ سر کے جانب سے یہ بتانے کے لیے کہ بیویوں کو دل میں رکھو نہ ان کو سر کا تاج بناو نہ ان کو پاؤں کی جوکی بناو نہ ان کو پاؤں کی جوکی بناو کہ گھر میں کوئی عدب اور احترام نہ ہو اور نہ ان کو سر کا تاج بناو کہ ان کو سر پہ چلا دو سارے کے سارے رشتے ان کی وجہ سے بناو کر دو باپ کا رشتہ ماں کا رشتہ نہ ان کا رشتہ بھائی کا رشتہ نہ ان کو سر پہ چلا کے رکھ اور نہ ان کو جوکی بناو اللہ نے ان کو دل کی سائیڈ پہ پیدا کیا یہ بتانے کے لیے بیویوں کو دل میں جگہ دے کے رکھو نہ پاؤں کی جوکی بناو نہ ان اپنے سر پہ چڑھا کے رکھو یہ سارے کے سارے رشتوں کا تقدس جو ہمیں ملا ہے یہ ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے ایک حدیث آتی ہے بخاری اور مسلم میں مطفیٰ قرآنہ حدیث ہے آقا نے فرمایا فرمان سنن آقا علیہ السلام نے فرمایا جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ ہے کہ جس لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جس قلمے کی دنیاد پر تم نے عورتوں کو اپنی بیوی بنایا میں محمد تمہیں اس قلمے کا واسطہ دے کے کہتا ہو اپنی بیویوں سے غسن سلوک کرنا کل قیامت کے دن میں محمد جنت میں تمہارا استقبال کروں گا صحابی نے حضور سے پوچھا آمنہ کلال سب سے اچھا آدمی کہوں نے سب سے چادمی حضور نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کا معاملہ اپنے گھر بالوں کے ساتھ اچھا ہو قرآن مجید میں وعاشی روحن بالمعروف بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ آقا علیہ السلام نے گیارہ شادیاں فرمائی گیارہ شادیاں ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ سب سے زیادہ پیار حضور مجھ سے کرتے اور آقا ایک کی تعریف تو کرتے دوسرے کا رد نہیں کرتے تھے مثلا اگر ایک بیوی نے سالاً اچھا بنایا ہے تو آقا یوں نہیں کہتے تھے تو سالاً اچھا بناتی ہے اس کو نہیں بنانا آتا نہیں آقا کیا فرماتے تھے ہر کی فضیلت بیان کی فرمایا اللہ تو نے مجھے گیارہ بیویوں دی ہیں اور میں نے گیارہ بیویوں کے حقوق برابر ادا کیے ہیں لیکن میرے اللہ اگر تمہیں محمد کے دل کی کیفیت پوچھے تو میرے دل میں سب سے زیادہ اگر محبت پائی جاتی ہے تو ابو بکر کے بیٹی عیشہ کی پائی جاتی ہے میرے دل میں سب سے زیادہ محبت سیدہ کناٹ اممہ عیشہ سیدی کا تیبہ باہرہ ساجدہ شاکرہ عابدہ عفیفہ عدیقہ کی پائی جاتی ہے ایک بیوی سے فرمانے لگے جتنا قدو شریف اور گوشت اچھا مکس سالن تم بناتی ہو میں محمد کو کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے ایک بیوی کو فرمانے لگے ایک بیوی کو آکھا علیہ السلام ہم نے فرمایا فرمایا تیرے آنے کی وجہ سے جتنا محمد کے دین کا فیدہ ہوا اتنا کبھی محمد کے دین کا فیدہ نہیں ہوا ایک بیوی کو فرمایا حق مہر میں محمد دے سکتا ہو لیکن تُو خود جتنا حق مہر ہے مجھے دے پھر میں محمد تجھے واپس کروں گا یہ سارے کے سارے جو محبت کی بات ہیں امہ ایشہ فرماتی ہے ایک دفعہ آکھا علیہ السلام گھر میں بیٹھے تھے میں بھی تھی تو مجھے حضور کہنے لگے ایشہ دوڑ لگائیں دوڑ دو امہ کہنے لگی میں کہاں کھاں جی لگا لیتی کہنے لگے اس وقت حضور کی ذرا طبیعت بوجل بوجل سی تھی جس طرح بخار اور یہ موسمی ہوتا ہے تو آکھا علیہ السلام فرمایا او ایشہ دوڑ لگاتے ہیں میں نے کہاں کھاں تک لگنے ایک آپ فرمایا یہاں سے لے کر وہاں تا امہ فرماتے میں دبلی پتلی تھی آکھا کی ذرا طبیعت بھی خراب تھی جب دوڑ لگی تو میں ایشہ جیت گئی جب میں جیتی جب بھی میرے پاس نبی بیٹھتے میں کہتے ہیں آپ تو دوڑ نہیں سکتے میں تو آپ سے دوڑ جیت چکی ہوں ایک دفعہ مجھے بخار ہوا تب یہ ذرا نہیں ڈالتی آکھا گھر میں تشریف ہلا آکھا فرمایا حمیرہ آکھا نے کسی کے نام کو نہیں بگاڑا تھا اور کسی کے نام کو مختصر نہیں کیا تھا اٹھائیے صیرت کی کتابیں آکھا نے ساری زندگی میں صرف ایک نام کو مختصر کیا وہ ایشہ کا نام تھا آکھا محبت میں کہتے تھے میری آئیش جیسے کامران کم کہتے ہیں نا کامی ریحان کو ریحی یہ محبت سے کہتے ہیں نا کامران کو کامی کہہ دیتے ہیں کامی یہ محبت سے کہتے ہیں آقا نے ساری زندگی میں محبت سے نام لے کر کہا تھا میری آئیش ایشہ نہیں کہا فرمایا ایشہ جب اممہ فرماتی ہے آقا میں صحت منتی آقا کے ذرا طبیعت بوجر سے تھی تو آقا گھر میں میری طبیعت خراب تھی تو آقا علیہ السلام مجھے کہہ لگے ایشہ جی دوڑ لگائیں میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے آقا فرمایا لگے نہیں آج تو دوڑ لگے گی تو میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے بخار ہے نہیں آئیشہ اٹھو دوڑ لگا مجھے زبردستی اٹھائی جب میں اٹھ کری فرمایا چلو میرے ساتھ دوڑ لگا اممہ فرماتی ہے جب دوڑ لگائی میری ذرا طبیعت خراب تھی تو حضور مجھ سے جیت گئے جب آقا جیتے تو جب بھی بیٹھتے تھے فرماتے تھے ایشہ میں محمد نے اپنے ہارنے کا بدنا لے لیا اب تو مجھ سے ہار چکی ہے میں جیت چکی ہوں یہ محبت کی باتیں یہ عقیتت کی باتیں یہ عدم اور احترام کی باتیں اگر آج بیدی کے نصیب ہوئی ہے یاد رکھیے گا یہ ذات محمد مصطفیٰ کے صدقے نصیب ہوئی ہے بہن بھائی کا رشتہ آقا نے بہن اور بھائی کے رشتے کو کتنا مقدس بنایا بھائی کو بھائی کے بارے میں کیا فرمایا یا حضور نے فرمایا فرمایا باپ تیرا قبر میں سو جائے تیرے بڑے بھائی کے وہی حقوق ہیں جو اللہ نے تیرے والد کے حقوق رکھے تھے یہ بڑے بھائی کو عدب کہاں سے ملا اور بڑے بھائی کے لیے یہ کس نے فرمایا تھا اگر تیرا باپ دنیا سے چلا جائے تو اپنے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ اس رویے سے رہنا کہ ان کو اپنے باپ کی کمی محسوس نہ ہو چھوٹوں کو بڑے کا عدب بتا دیا بڑوں کے لیے چھوٹے کی شفقت کا پیمانہ بتا دیا بڑوں کو حقوق ملے چھوٹوں کو عدب ملے یہ بھائیوں کے رشتے کا جو تکتہ سے یہ بھی نصیب ہوا ہے تو قینات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ببرکات کا صدقہ ہے خلیفہ حرون رشیب وہ کون تھا وہ جس نے بڑے صحابہ کو شید کیا تھا حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف نے تین بندوں کے قتل کرنے کا حکم دیا تین بندوں کی بڑی آ گئی تو بڑی آ کر کہنے لگی حجاج ان کو ماف کر دیں تو حجاج نے پوچھا یہ تین ہے کون کہنے لگی ایک میرا شوہر ہے ایک میرا بھائی ہے اور ایک میرا بیٹا ہے ایک شوہر ہے ایک بھائی ہے ایک بیٹا ہے حجاج بن یوسف نے کہا چلو ان میں سے جیس ایک کے اوپر ہاتھ رکھے گی اس کو ماف کر دوں گا باقی دو کی گردن رڑوا دوں گا اب چن با شوہر کو چنتی ہے بھائی کو چنتی ہے یا بیٹے کو چنتی ہے چھوڑ عورت بڑی پریشان شوہر بیٹا اور بھائی سوچ سوچ کے گئی اور جا کر بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھے کھا اس کو چھوڑ دے دونوں کی چاہے گردنیں اڑا دیں حجاج بن یوسف نے کہا قتل بعد میں کروں گا پہلے مجھے وجہ بتا کہا شوہر قتل ہو جائے گا اگر نصیب میں ہوا تو اللہ اور شوہر دے دے گا بیٹا قتل ہو جائے گا نصیب میں ہوا تو اللہ اور بیٹا دے دے گا جہاں سے بھائی نے ملنا تھا وہ سانچہ اللہ نے پوڑ دیا ہے جہاں سے بھائی نے ملنا تھا وہ کمر کی مہمان بن چکی ہے شوہر بھی مل سکتا ہے بیٹا بھی مل سکتا ہے لیکن مجھے میرا بھائی نہیں مل سکتا اس لیے دونوں کی چاہے گردن اڑا دیں لیکن میرے بھائی کو معاف کر دیں حجاج کو یہ بات اتنی عقل کو لگی کابوڑیا تیری چلاکی نے تیری چلاکی نے میرے دل کو موم کر دیا جا میں اعلان کرتا ہوں میں نے تینوں کو معاف کر دیا تینوں کو معاف کر دیا آخری گزارش حضرت کاری صاحب بھی آگیا ہم نے ان کی تلاویں سننی اللہ نے جو دین اور اسلام اور مذہب مذہب اور اللہ نے جو قرآن اور شریعت ہمیں عطا کی ہے اس شریعت پہ عمل کرنا اس کو سیکھنا سیکھانا صرف مرد کے ذمہ داری نہیں ہے جتنی مرد کی ذمہ داری ہے اتنی ہی عورت کی ذمہ داری ہے مرد مرے تو اس سے بھی قبر میں تین سوالوں گے عورت مرے تو اس سے بھی قبر میں تین سوالوں گے سوالوں میں کوئی فرق نہیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں استاجی تشریف فرمائے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے حضور کے دور میں اور حضور کے جانے کے بعد صحابہ کل کتنے تھے سوالاک تقریباً ایک لاکھ چوبیس ایک لاکھ چوالیس تک کے صحابہ کی تعداد آتی ہے حدیث کی کتابوں میں صحت کی کتابوں میں ان سوالاک صحابہ میں سے جو مفتی صحابہ تھے جو فتوہ دیتے تھے مسئلہ بتاتے تھے ان کی تعداد ہے ایک سو انچاس کتنے سارے بولو جو مفتی صحابہ تھے سارے صحابہ مفتی تو نہیں تھے یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے جے کو ڈو گالی امدن اوکئی کو اللہ منی دیندہ بس ہے میری رائے دین دے بارے اے ہے ماہ دین دے بارے اے ہے مولوی کو تب بچارہ کوئی پوچھتا کہنی بھی تم اٹھ سال نا سال پڑی تم مسئلہ نے سارے ایک مسئلہ بہ جٹا آپ سے تیہ کر گئے صحابہ رسول کی سوالات جماعت میں سے جو مفتی صحابہ تھے مفتی کتنے تھے ایک سو ایک سو انچاس یہ جس صحابی کو مسئلہ پوچھنا ہوتا اگر حضور تک نہ جا سکتے تو وہ ان ایک سو انچاس صحابہ سے پوچھتے اگری بات سننا مزے گی ان ایک سو انچاس صحابہ کو اگر کوئی مشکل پیش آتی تو ان ایک سو انچاس میں سے بڑے مفتی صحابہ تھے بارہ کتنے ان بارہ میں چار خلف ہے راشدین بھی ہیں یہ باقی مفتی صحابہ ان سے آ کر مسئلہ پوچھتے اب اگلی بات سنو اگر آپ نے وہ بات سنکے سبحان اللہ نہ کہی تو آپ جیسا کنجوز ہی کوئی اگلی بات سنو سارے صحابہ اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا ایک سو انچاس مفتیوں سے پوچھتے ایک سو انچاس کو مشکل پیش آتی تو وہ کتنے سے پوچھتے بارہ سے جملہ سنو دل پہ لکھنا اور اگر ان بارہ کو مشکل پیش آتی تو وہ پیغمبر کی بیوی سیدہ ایشہ سے پوچھتے جو کہہ لیجئے حضور کے پورے مبارک میں سب سے بڑا اگر کوئی مفتی سب سے زیادہ حضور کی شریعت کی پیچان اور سنان اور مسئلہ کا ادراک جس نے رکھا اور جس نے پڑھایا وہ ایک عورت تھی ابو بکر کی بیٹی تھی پیغمبر کی بیوی تھی نامتا سیدہ ایشہ سے ہماری عورتوں کو کتنے مسئلہ آپ میں سے سارے قسم اٹھا کر یہ چلو قسمیں چھوڑو گارنٹی دے سکتے ہو کہ قیامت کے دن ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں سارے یہ سوچ سکتے ہو کہ ہمارے میری بیوی کو غسل کے فرض نماز کے فرض آتے ہیں گارنٹی دے لو اپنے دل گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری بیوی کو نماز ٹھیک آتی جو باپ بیٹھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ میری بیٹی کو حلال حرام کا پتہ مسائل کا پتہ ہے وہ دین پہ چلے گیا سکتے ہیں اللہ دو باتیں سن دے عشاء کی نماز پڑھی حسن حسین کو سلا دیا جب سو گئے تو سیدہ فاطمہ نفل پڑھنے کے لئے کھڑی ایک بارہ دو تین چار پانچ سات آٹھ نو دس پندرہ سبارے پہلی رکعت میں سیدہ فاطمہ نے پڑھے پندرہ پارے پندرہ دوسری رکعت شروع کی سولہ سترہ اٹھارہ چلتے 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 جب اٹھائیس میں بارے میں سیدہ فاطمہ پہنچی نا اتر مسجد کے دیوار پہ کھڑے ہو کر موزن رسول حضرت بلال نے فجر کی ازان دینا شروع کی جلدی جلدی رکو میں گئی سجدے میں گئی سلام پیرا جو جملہ سیدہ فاطمہ نے کہا اس جملے کو سنیے سیدہ فاطمہ جو عورت عورت حضور کی بیپی ہے حسن حسین کی امہ ہے عجیب کی طرف دیکھ کہا میرے اللہ تیری سردی کی راتیں لمبی تو بڑی ہیں لیکن تیری سردی کی لمبی راتیں فاطمہ کے دو نفل کو مکمل نہیں کرا سکی پھر جولی میں حسن حسین کہنے ایک بزرہ گزرے توجہوں سے بیٹا پڑھ کے آتا سکول سے یا تعلیم حاصل کر کے مکتب سے آتا آ کر کہتا امہ روٹی تو دو امہ کہتی بیٹا میں نے کہاں دنی ہے تجھے روٹی روٹی تو تجھے اللہ دے گا امہ کیا کروں کہا بیٹا مسلح بچھا جب نماز پڑھے گا تو پھر مسلح اٹھانا نیچے سے توشہ مل جائے گا بیٹا جلدی جلدی وضو کرتا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا جب وہ سجدے میں جاتا تو ماں چپکے سے آتی یا مسلح بچھانے سے پہلے چپکے سے اس کے مسلح کے نیچے توشہ رکھ دیتی جب وہ سلام پھر کے دعا کہتا اللہ مجھے توشہ دے اللہ توشہ دے یوں سلام ہاتھ پیرا اٹھایا مسلح نیچے توشہ مل گیا عادت بن گئی ایک دن اماں کہیں چلی گی رشتہ داروں میں جس طرح لیٹ ہو گئی بیٹے کی سکول اور مکتب سے آنے کا وقت ہو چکا اب وہاں سے دوڑی کہ آج بیٹا آئے مسلح بچھائے گا اور اللہ سے توشہ مانگے گا جب مسلح اٹھائے گا تو توشہ نہیں ہوگا تو آج تو میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ جائے گا ماں کہتی یہ میں جب گھر میں داکل ہوئی تو میں نے کیا دیکھ میرا بیٹا مسلح پہ بیٹا توشہ کھا رہے توشہ کھا میں نے کہ پتر تجھے توشہ کسی نے رکھا امہ جو اللہ روز دیتا تو اسی اللہ نے آج دے دیا بیٹا کیسے ہوا امہ کئی بتا نہیں میں آیا آپ نہیں تھی میں نے بزو کیا مسلح بھی چھایا اور اپنے اللہ سے مانگا اللہ آج تو توشہ سیادہ دینا پہلے امہ تو ہوتی تھی آج امہ بھی نہیں اللہ نے بڑا توشہ دے دیا اور اس بچے کا نام بتا گیا محبوب سبحان حضرت پیر شیخ عبدالقادر جینا بڑی عبدالقادر جلانی کی تاریخ یہ جلانی جلانی کیوں بڑا یہ بہادر زکریہ ملتانی کیوں بڑا یہ سارے کے سارے بزرگ گرے لما جو بڑے بھائے بن گئے تھے امام ابو حنیفہ یتیم تھے پڑھنے جاتے تھے اپنے استاد کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں تھا جوتا نہیں تو ایک دن جب مدرسے میں گئے نا بارش ہو گئی جوتا نہیں تھا آنے لگے تو استاد نے کہ بیٹے تیرے پاؤں میں جوتا نہیں کہہ لگا استاد جوتا نہیں کیوں یہ تین استاد نے اپنا جوتا دیا کہ بیٹا یہ جوتا پہن کے جا استاد کا جوتا پہن پہن کے چلے گئے اگلے دن جب واپس آئے تو دیکھا جوتا پاؤں میں نہیں ہے جوتا پاؤں میں نہیں استاد نے پوچھا بیٹا میں نے تجھے جوتا پہننے کے لئے دیا تھا کہا استاد جوتے پہنچا مجھ سے میری ماں نے پوچھا بیٹا یہ جوتے کس کی میں نے کہا استاد کہ جلدی جلدی جوتے اتار استاد کے جوتے پاؤں میں پہننے کے لئے نہیں ہوتے استاد کے جوتے تو اپنے سر کے اوپر تاج بنانے کے لئے ہوتے استاد یہ جوتے میری ماں نے مجھے بھول میری بہن نے دیا میری امہ نے استاد کے جوتے کو میرے سر کا باچ بنا بیا یہ سکھاتی تھی یہ گھر کا بہول ہوتا تھا جب میرے گھر میں قرآن کی تلاوت نے امہ نے نماز نہیں پڑی باپ نے نماز نہیں پڑی میرا بیٹا کیا بڑھے گا یاد رکھیے گا اس دور میں گھر جنت وہ ہے جس گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے تعلیمات ہوں زندہ کریں گے آپ انشاءاللہ اس کا سب سے آسان طریقہ دو طریقے ہمارے اقابیر علماء بتاتے پہلا ہم جماعت میں جاتے ہیں شہروزہ لگاتے ہیں چلا چار مہینے لگاتے ہیں کل خانی میں آگے وہاں بیان سن لیا مسجد میں گئے وہاں بیان سن لیا ہماری مسطورہ تک دین کی باتیں نہیں پہنچیں تو سب سے پہلے کوشش کرو کہ خود بھی سہی روزہ لگاؤ اور اپنی بیویوں کو بھی اللہ کے راستے میں مسائل بتائیں اور تیسرا اور سب سے اہم اس وقت مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بیشیر محمد صاحب اور ہمارے یہاں کے جو امام صاحب ہم وہ بتا رہے تھے کہ اس مدرسے میں بچیوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دی ہے جو بچیا یہاں پہ پڑھتی ہیں یاد رکھیے گا ہمارے وہ اپیر صاحب ہیں وہ فرمائے کرتے ہیں مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم عورت کی تعلیم خاندان کی تعلیم کے برابر ہے جن گھر میں عورتوں کو دین کا پتہ نہیں ہوگا وہاں نسلوں کی بربادی کا خطرہ ہے اور جن عورتوں میں دین زندہ ہوتا ہے وہاں کی نسلیں اللہ پاک علماء قرر حفاظ دین دار پیدا فرماتے آپ سب کریں گے نشاء اللہ کوشش تو یہاں پر جو مستورات کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہے اس سے فیدہ اٹھائیے اپنی بچیوں کو بھیجیے عالماء کے ذریعے وہاں دین اسلام کے مسائل کو سیکھنا تو میں نے اسے کہ یہ ازان کس میں دیتے کہتے تینوں نہیں پت اسی پنجاب بیج بھی ازان شروع کی تھی ہے اسی پنجاب بیج پڑیت پڑیت ازان بھی پنجاب دیت گل بھی پنجاب بیج کری سارے کریں گے نشاءاللہ کوشش اور ہم نے کیا کرنا ہے حضور کی ذات کے آنے کا سب سے پہلا فیدہ عبدیت ہے اور عبدیت کا سب سے پہلا تقاضہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے نشاءاللہ نماز سارے پڑھیں گے نشاءاللہ وہی اپنے والد مرہوم کی آخری بات سونا کر اجازہ چاہتا میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا بوجی نے مجھے بلا کہ اُرے 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 میں چلا گے نمازی کتنی کنیا کس مانے نمازی دیں کنیا کس مانے میں کہ ابو جی میں نہیں پتا کن لگے نمازی تین کس میں کہ ابو جی کیڑی کن لگے تھاٹھ نمازی آٹھ نمازی تین سو ساٹھ نمازی میں ابو سمجھ تین سو ساٹھ نمازی میں جام پر گیا پروگرام پہ تو ایک مفتی صاحب مجھے کہن لگے آپ کے بجی بھول گئے ایک نمازی اور میں کہ کون سا کہن لگے کھاٹ نمازی میں کہ کھاٹ کا مطلب کہتا ہے خالی جو علاقے کے جنازے بڑھتا ہوں تو ہمارے بھی شریف تجارت کے اور سیاست کے اور ساری چیز یہ تھاٹ کے لیے کرتے پھر آئیے اللہ نے ایک تھاٹ کی زندگی اپنے حکم رکو اور سجدے والی اس نماز کو پورا کرنے میں اللہ نے رکھی ہے سارے کریں گے نشاء اللہ کوشش اور نماز پڑھیں گے سیکھ کر آئے تب جب سیکھیں گے سیکھنے کا بہترین رستہ یہ مسجد اور یہ مدرسہ ہے پڑے ہوگئے صفائد داری ہوگی بابا جی بنگے نماز نہیں آتی اللہ نے عزت اور پڑھ دے کا ایک رستہ یہ چلتا پھر مدرسہ جو تبلیغی جماعت کی صورت میں اللہ نے ہمیں یہ نصیب کر دیا اس میں جائیے جا کر دین کو سیکھیں گے عمل کریں اللہ پاک انشاءاللہ ہماری دنیا کو بہتر فرمائیں گے جو جملے کہیں اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہماری زندگیوں کو ہمارے گھر کی زندگی کو اللہ پاک دینی اور